موسیقی گجرات اینٹی کرپشن نے گھرے مردے بھی اکھار دی سابق ایم پی اے چودری سلیم سرور جورہ رہنما پی ٹی اے گجرات کا پلازہ سیل کر دیا گیا 21 سال پرانا کیس محکموں کی ملی بگت سے دوبارہ کھول لیا بارہ اگست کو سات افراد کے حلاف محکمہ اینٹی کرپشن کی متعایت میں ایف آئی آر پی بارہ اگست کو درج ہوئی ایف آئی آر میں نامزد ملزیمان سابق ایم پی اے چودری سلیم سرور جورہ سادت نواز اجنالہ تاہیر حسین بیلڈنگ اسپیکٹر ایم سی گجرات میرزا فیاس بیک سابق ڈرافز مین ایم سی گجرات افتحار احمد ٹون پلینر ایم سی گجرات محمد افزل ملی سابق سی او گجرات گوہر رشید سابق ٹی او پی ای سی ایم سی گجرات شامل محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق سرور پلازہ کی ارازی میں کچھ حصہ محکمہ اقاف اور کچھ حصہ گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی ہے سرور پلازہ کے اندر ایک سو پچاس دکاندار اور تقریباً درہ سو ملازمین کا روزگار جوڑا ہوا ہے دکاندار اور ملازمین کا کہنا ہے کہ بغیر لیگر نوٹس دیئے اتنی بڑی کاروائی کی گئی ہے ملازمین کا کہنا ہے کہ پلازے میں دکاندار مالکین کا کہنا ہے کہ ہم گزشتہ 20 سال سے محکمہ ریمنیو کو پروپٹی ٹیکس ادار رہے ہیں اور محکمہ اینٹی کرپشن کے بغیر نوٹس ہی ہماری دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے گزشتہ روز سے اب تک ہمارا لاکھوں کا نقصان کیا گیا ہے میڈیا سے دکاندار گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زلہ انتظامیہ اور محکمہ اینٹی کرپشن یہ ظالمانہ کاروائی ہے جسے ہمارے گاہر کے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں زلہ انتظامیہ اور محکمہ اینٹی کرپشن کی کارگردگی یہ سوالیاں نشان ہے کہ گزشتہ 21 سال سے دیگر محکموں کی ملی بگت سے سب کچھ ٹھیک تھا اچانک محکمہ حرکت میں آ گیا کیا یہ سیاسی انتقامی کاروائی ہے متاثرین کا سوا